عید کا تیسرا روز بھی بھرپور انداز میں منانے کا پلان بچوں کا فیملیز کے ہمرا سیر سپاٹے کا پروگرام ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر شہریوں کا عید کا دوسرا روز بھی بھرپور انداز میں منانے کا پلان بچہ پارٹی نے فیملیز کے ہمرا پارک اور تفریق گہوں کا رکھ کر لیا گلشن اقبال پارک میں شہریوں کا رش لگا رہا بچے جھولوں سے محضوظ ہوئے کوئی کشتی رانی سے لطف انداز ہوا تو کوئی پیڈل بورٹ پر مشکت کرتا دکھائی دیا بچوں نے پارک میں خوب حلہ گلہ کیا اور عیدی خرچ کرنے کے لیے فور سٹولز پر ڈیرے ڈالے رکھے والدین اور بچوں نے کہا کہ کشتی رانی کا اپنا ہی مزہ ہے کھلونے بھی خریدیں گے ہم بہت اچھا انجوئی کر رہے ہیں عید الفطر کے ایام میں بچوں کی سب سے بڑی خواہش سیر سپاٹے کی ہوتی ہے تاکہ وہ سندگی کے ان لمحات کو یادکار بنا سکیں کیمرمن ارسلان عابد کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز میٹ عید پر لاہور چڑیا گھر کی بندش نے بچوں کی عید پھیکی کر دی بچوں سمیت فیملیز نے مایوسی کا اظہار کیا دیگر شہروں سے آنے والے بھی چڑیا گھر کی بندش سے افسردہ نظر آئے ریپورٹ کر رہے ہیں راہی لالی چڑیا گھر کی بندش نے بچوں کی میٹھی عید کو پھیکا کر دیا عید الفطر پر سب سے بڑی تفریقہ بند ہونے سے بچے مایوس اپنے پسندیدہ جانور دیکھنے سے محروم رہے دیگر شہروں سے آنے والوں کا بھی کہنا تھا کہ چڑیا گھر کی بندش سے بچے مایوس اور افسردہ ہیں مجھے اللیگیٹر پسند ہے تو میں آیا تھا یہاں پر بڑی تو بند ہے ہم تو بہت دیر بعد چڑیا گھر رہے ہیں تو ہمیں بہت بڑا راگ رہے ہیں بچے پڑی دفع ہیں لیکن جوای کرنے کے لیے ہیں لیکن دفعے سے چڑیا گھر بند ہے لیکن بہتی فساس کے جاتھ جا رہے ہیں باپسی کہ بچوں کو جوای نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اس لئے ہم باپسی جا رہے ہیں جارہ والے سے آئے ہیں بچے بہت دید کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں لے کے جائیں ہم نے یہی جانا ہے تو اب یہ کافی دیر سے بند ہے ابھی آئے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ بند ہے نگران حکومت نے نومبر دوہزار تئیس میں مرمت کے باعث شڑیا گھر کو بند کیا تھا جو ابھی تک دوبارہ نہیں کھولا گیا عید کے دوسرے روز لہور کازو سفاری پاک فیملیز کے لیے پکنک پوائنٹ بن گیا بچوں اور بڑوں نے سفاری پاک میں خوب حلہ گلہ کیا اور عید کے لہمات کو یادگار بنا لیا اپنے پسنددہ جانور دیکھ کر بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا ریپورٹ کر رہے ہیں سینول آبیدین عید کا دوسرا روز سہر سپاٹے پرزور چڑیا گھر کی بندش کے باعث بچوں نے فیملیز کے ہمراہ لاہور کے زو سفاری پاک کا روح کیا لائن سفاری میں شیر اور ٹائگر کو دیکھنا کسی ایڈونچر سے کم نہیں مچھلیوں کا ایکویریم پرندوں کے پنجرے اور ہرن ڈیزرٹ سیاہوں کی توجہ کا مرکز رہے بچوں نے عید کے دوسرے روز کو خوب یادگار بنایا فیملیز کے چہرے ان کی خوشی کی ترجمانی کرتے رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ زو سفاری پاک نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا جو ایرمنٹ کا یہی موقع ہوتا ہے عید پہ تو بڑا اچھا ہے یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا سیٹ اپ لگایا ہوا بہت اچھا ہے بہت اچھا سفاری پاک کو کر دیا ہے انہوں نے جو پہلے تھا اب اس کو اچھا منٹین کر دیا ہے پھر یہاں پر جو ہیلپ ڈیسک ہیں وہ بہت ہیلپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور پھر آج انہوں نے فری وہ کیا ہے زو سفاری پاک کے ڈیپٹی ڈیریکٹر غلام رسول نے بتایا کہ اس سال پاک میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے اچھی تفریقہ باعث بن رہے ہیں زو سفاری پاک میں اس سال الیکٹرک وہیکلز کا بھی انتظام کیا گیا جو سیاہوں کو پورے پاک کی سیر کرواتی رہیں کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ زین اولاب دین لاہور نیوز تاریخی اور تفریحی مقامات کی سیر نے عید کا مزہ دوبالہ کر دیا گریٹر اقبال پاک بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ میں فیملیز کا رش لگا رہا بچوں نے خوب سیر کی اور پکنک منائی رپورٹ کر رہے ہیں راہیل علی تاریخی اور تفریحی مقامات کی سیر سے عید کا مزہ دوبالہ گریٹر اقبال پاک بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ میں فیملیز کا رش لگا رہا بڑی تعداد میں فیملیز سیر سپارٹے کے لیے پہنچی منچلوں نے شاہی لباس زیبتن کر کے تصاویر بھی بنوائیں لوگوں کا کہنے کہ عید پر تاریخی مقامات کی سیر سے نوجوان نسل کو آگہی بھی ملتی ہے اور انجوائے بھی کر لیتے ہیں گریٹر اقبال پاک میں فیملیز خصوصاً بچہ پارٹی کا رش نظر آیا کسی نے بگی کی سواری کی تو کوئی ٹرین کے سفر سے لطف اندوز ہوتا رہا بچوں نے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیاں انجوائے کر رہے ہیں گریٹر اقبال پاک میں خاص طور پر بچوں نے کشتی رانی سے خوب لطف اٹھایا عید کے دوسرے روز لاہور کے جلو پاک میں فیملیز کی بڑی تداز زیر سپاٹے کے لیے پہنچی سٹیو جلو پاک ماجید شبریز نے تمام انتظامات کو بہترین قرار دیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد شواق عید کا دوسرا روز شہریوں نے سیرو تفریح میں گزارا لاہور کے پاک شہریوں سے بھرے رہے جلو پاک میں بھی فیملیز بچوں کے حمرہ تفریح کے لیے پہنچی سب ہی نے خوب موجمستی کی تکہ بارٹی سے فیملیز لطف اندوز ہوتی رہی خواتین اور بچے جھولا جھولنے میں مگر نظر آئے جلو پاک میں انتظامات کو خوب سراہا ایس ڈیو جلو پاک ماجد شبریز کہتے ہیں شہریوں کو تفریح کے بہترین مواقع اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں انتظامیہ کے مطابق عید کے دوسری روز جلو پارک میں بیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے سیرو تفریق کے لیے رکھ کیا پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اٹھارٹی کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی عید سے قبل جھولوں کی فٹنس کو چیک نہ کروائے جانے کا انکشاف پی ایچے نے گلشن اقبال پارک میں بیشتر جھولے بند کر دیئے عید کے چھوٹیوں میں پارکس میں آنے والے سیاہوں کو میوسی کا سامنا کرنا پڑا گلشن اقبال پارک میں پولس کی مدد سے کئی جھولے بند کروائے گئے جبکہ جھولوں پر بچوں اور فیملیز کا رش بڑھنے کی وجہ سے بھی جھولے بند کرنے پڑے ترجمان پی ایچے کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے پولس نے کچھ جھولے بند کروائے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی فلاحی ادارے چمن آفیت اور دار الفرا آمد عید کا بیشتر دن بے گھر سپیشل بچوں خواتین اور بزرگوں کے ساتھ گزارا وزیراعلا مریم نواز کا بزرگ خاتون کو حج پر بھیجوانے کے لیے اقتماعت اٹھانے کا حکم وزیراعلا پنجاب نے سب کو تحائف پیش کیے بچوں کو کھلونے اور مٹھائے دی وزیراعلا پنجاب عید پر بے سہارا بے گھر اور بے نوہ لوگوں کے درمیان پہنچ گئی مریم نواز کا سوشل ویلفر کمپلیکس ٹاؤنشپ میں چمن آفیت اور دار الفلا کا دورہ بزرگ خواتین کو حج پر بھیجوانے کے لیے اقتماعت اٹھانے کا حکم وزیراعلا مریم نواز نے سب کو تحائف پیش کیے بچوں کو کھلونے اور مٹھائے دی عید کا کیک کٹا اور سپیشل بچوں کو کھلایا وزیراعلا پنجاب چمن پہنچی تو ننے بچوں کی خوشی دیدنی تھی مریم نواز بچوں کے ساتھ گھل مل گئی اور گپ شپ لگائی وزیراعلا مریم نواز نے اولڈ ایج ہوم آفیت میں موقیم انتالیس بزرگ مردو خواتین کی خیریت دریافت کی مریم نواز نے مریض خاتون کو ساتھ بیٹھا لیا اور چوڑیاں پہنائیں وزیراعلا مریم نواز کے عید مبارک کہنے پر بزرگ عبدیدہ ہو گئے بزرگ خواتین نے کہا کہ عید پر میرے اپنے تو نہ آئے مریم بیٹی آگئی بہت خوش ہوں وزیراعلا مریم نواز اپنی والدہ مرہومہ کا ذکر کرتے ہوئے اداس ہو گئیں وزیراعلا مریم نواز نے دار الفلاں میں مقیم آٹھ بیوہ خواتین اور ان کے بچوں سے بھی ملاقات کی مریم نواز نے یتیم اور کمسن بچوں کو پیار کیا اور گلے لگا لیا اس موقع پر سینیٹر پرویزر خید وزیر اطلاع ازمہ بخاری زیشان ملک اور دیگر بھی موجود تھے عید الفطر کے بعد مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری تیار کر لی گئی ڈیر سے ساڑھے پانچ روپے تاک اضافہ متوقع ہے رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد حکومت کی عید کے بعد پیٹرول بم گرانے کی تیاری سولہ اپلر سے پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے عالمی مارکت کی معمولی تیزی کو بنیاد بنا کر نئی قیمتوں کا تائین ہوگا زرائے کے مطابق پیٹرول کے نرک میں ایک اورپیہ چوبن پیسے اضافہ متوقع ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے تہتر پیسے اضافہ کا امکان ہے یکم اپلرل کو بھی پیٹرول کے نرک میں اضافہ کیا گیا تھا زرائے کے مطابق اوگرہ نے سمری تیار کر لی ہے جو وزارت خزانہ اور وزیراعظم کو پیش کی جائے گی قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منصوری پندرہ اپلرل کو دی جائے گی کیامرا ٹیم کے ہمرا زاہد عبید لاہور نیوز لاہور کو پہلی بار سسٹینیبل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیراعظم مریم نواز نے منصوری دے دی لاہور کو سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کے لیے ابتدائی طور پر شہ عرب روکے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین بڑھتی آبادی اور فضائی علودگی پر قابل پانے کی کوششیں لاہور کو پہلی بار سسٹینیبل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیراعظم مریم نواز نے الڈیے کو سمارٹ سٹی بنانے کی حصولی منصوری دے دی لاہور کو سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کے لیے ابتدائی طور پر چھ عرب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے الڈیے کی اپنی ہاؤزنگ سکیموں میں سمارٹ سٹی موڈل کا آغاز کیا جائے گا لاہور میں موجود ایک سو سے زیادہ پرائیویٹ سکیموں کو بھی سسٹینیبل موڈل پر منتقل کیا جائے گا جوہو ٹون، علامہ اقبال ٹون اور سبزازار کو سمارٹ سٹی پلان کے تحت تبدیل کیا جائے گا گل برگ، ایم میں مالم روڈ اور الڈیے ایونیو ون میں بھی سسٹینیبل سمارٹ سٹی موڈل لاگو کیا جائے گا چھے سکیموں میں سٹریٹ اور روڈ لائٹس کو سولر پر منتقل کیا جائے گا سمارٹ سٹی میں ریڈی بانوں کے لیے علیدہ بازار، سائیکل اور موٹر وائک لین، مرکسی تفریحی پارک اور سڑکوں پر پیچ ورک بھی کیا جائے گا کیامرا ٹیم کے ہمرا زین العابدین لاہور نیوز